انیسہ بلال نے اپنی آدھی زندگی طالب علموں کو تعلیم دیتے ہوئے گزار دی یہ شعبہ تعلیم میں ایک استاد کی حیثیت سے کام کر رہی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہی انیسہ گھر بہتھی تو انہیں اپنا ذاتی بزنس کھولنے کا خیال آیا انہوں نے سال دوہزار اکیس میں وائلڈ ویلی فوڈس نامی ایک سٹارٹ اپ شروع کیا آگے کی کہانی ہم انہی سے جانتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پہ رہتی ہے میرا نام انیسہ ہے اور میں ہاؤزنگ کالنی راول پورا میں رہتی ہوں آپ کے سٹارٹ اپ سے پہلے کی اگر ہم جرنی کی بات کرے تو آپ کیا کرتی تھی اس سے پہلے میں ایم ای بیرڈ ہوں میں نے ماسٹرز کیا ہے اردو میں اس کے بعد میں ایز ماسٹر کام کرتی تھی پہلے میں نے کام کیا ہے امیرہ قدل ہائر سیکنڈری میں اس کے بعد ہائر سیکنڈری کوٹھی باغ میں میں نے کام کیا ہے تو آپٹر میں ریٹائرمنٹ میں نے گھر آکے میں نے یہ سوچا تھا پہلے سے کہ میں یہ کام سٹارٹ کروں گی کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کروں گی یہ جو آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے یہ کب سے آپ نے سٹارٹ کیا کتنا ٹائم ہو گئے اس کو تقریباً دو سال ہو گئے یہ میں نے 2021 سپٹمبر میں کیا تھا جی اگر ہم سوسائیٹی کے ریسپونس کی بات کریں کتنا ریسپونس دیکھنے کو ملا سوسائیٹی کی جانتے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا ریسپونس ملا مجھے جی آپ اس ملہ آپ کے پرڈکٹس کی اگر ہم بات کریں کیا کیا ویرائیٹیز ملتی ہے آپ جتنی بھی کشمیر کی ہے جیسے اکھرود ہے بادام ہے سیفران ہے ہمارا یہاں کا ہنی ہے ہمارا یہاں کا اور گرینز این پلسز ہے ہمارے یہاں کے بہت ہر اور پھر ڈرائی ویجیٹیبلز جتنی بھی ہے یا گشر پٹمانو خوکسن وہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے اشکوش اور مرزوانگنی تک سرورتی پاڈر تک یہ سب ہماری جن میں پیورٹی ہے کشمیر کے اگر ہم بات کریں ان پروڈیکٹس کی چاہے بادام ہو چاہے اکھرود ہو یہ کہاں سے آپ لاتے ہیں پھر پیکیجنگ کیسے ہوتی ہے اس کے لئے مجھے شروع میں بہت محنت کرنی پڑی تو شروع میں مجھے چھوٹے چھوٹے فارموس پہ جانا پڑا وہاں چھوز کرنا پڑا بیسٹ کالٹی کونسی ہوگی مطلب جہاں پہ مجھے اچھے اکھرود ملتے تھے اچھے گری ملتی تھی جہاں پہ مجھے اچھے بادام ملتے تھے ایک ہی جگہ سے نہیں مجھے ڈیفرنٹ جگہ پہ جانا پڑا بہت ساری پلیسز ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا مجھے اس کے لئے تو اس کے لئے مجھے محنت کرنی پڑی شروع میں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی میرا اب یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے تو اتنی کوئی مشکل کا آنی آ رہی ہے میرے کو اب میں اور بھی انٹرڈیوز کروں گے اپنے ہر بز بغیرہ جو بھی کشمیر کے اپنے ہیں وہ اگر ہم ہیلتھ بینیفٹس کی بات کریں ہیلتھ پہ کتنے زیادہ کتے بینیفیشل ہیں یہ چیزیں ہماری ہیلتھ کے لئے جی آج کے یوتھ کے لئے یہ بہت بینیفیشل ہے اس لئے کہ ہم بچوں کو جو جنگ فوٹ کھاتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ بچے اس ڈرائی فروٹ کو اپنے پیرنٹس میں ریکسٹ کروں گی کہ وہ بچوں کو یہ ڈرائی فروٹ کھلائیں تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے آگے چل کے کامیاب ہو جائے کام کریں ان کا اس سے ان کے مینٹین رہیں گی ان کی ہیلتھ اگر ہم بات کریں آرڈرز کی آرڈرز زیادہ لوکل آتے ہیں کی نیشنل آتے ہیں باہر سے آتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ آتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں اور یہاں ہمارے کشمیر کے بھی آتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہیں باہر سے بھی بہت اچھے انڈیا میں آتے ہیں پورے انڈیا سے اور یہاں سے بھی اور اچھے مطلب پریزز وغیرہ تعریفیں پیکیج کی ہر ایک چیز کی بہت اچھی ملتی ہمیں بہت اچھا ریسپانڈ ملتا ہے اگر ہم بات کریں کشمیر کی کشمیر ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ ہم نے اپنی چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے طرف ہمارا توجہ ہی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کتنے زورت ہے ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں جیسا کہ آپ بیچ رہی ہیں ابھی انہیں پریزرو کرنے کی کتنی زیادہ زورت ہے اس وقت ہمیں اس کی بہت زورت ہے اور اس کے لئے اگر ہم محنت کر کے پیسہ کمائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ یہ اچھے پروڈکس ہیں ہمارے کشمیر کے اگر ہم ان کو آگے لے جائیں ہمارا کشمیر اونچا رہے گا نام اس کا اونچا رہے گا ہمارے کشمیر کا اگر ہم یوت کی بات کریں آج جو ہمارے یوت ہے جو گروہ میں بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپورچنٹیز نہیں ہیں سکوپ نہیں ہے چیزوں میں ان کے لئے کیا میسیج ہے ان کے لئے یہی میسیج ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لئے اگر ہم چاہیں اگر ہم محنت کریں اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے کشمیر میں ہر طرح کے پروڈکٹس ہیں ہر ایک چیز ہمارے کشمیر کی جو بہت فائدہ مند ہے تو وہ ہمارے پاس ہے میری یوت سے یہ ریکسٹ ہے کہ وہ یہ کام شروع کریں جو آئیڈل گار میں بیٹھی ہیں انہیں یہ کام کرنا چاہے اچھی طرح سے کیونکہ ہمارے کشمیر میں جو یہ والنٹ وغیرہ بھادام ہیں مجھے نہیں لگتا آگے کسی باہر کسی کنٹری میں ایسے اچھے ہیں اگر ہم بات کریں ایز ای وومن آپ کو کتنی زیادہ سٹرگر رہی اس فیلڈ میں کیونکہ ہماری جو سوسائٹی وہ ایک پیٹریارچل سوسائٹی ہے وومن کو اتنا زیادہ پوش نہیں کیا جاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ وقت بدل رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ڈفکلٹیز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا ہے ہر ایک عورت کو کام کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے میرے بچوں نے میرا ساتھ آ دیا میرے بچوں نے مجھے اس میں بہت ہلپ کیا ہے مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے جو شرمندی کی لیے لائق ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہر عورت کو گھر بیٹھے کام کرنا چاہے چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہوتی ہے پہلے اس کے بعد گھر بیٹھ کر آئیڈل اس سے کیا کرنا ہے گھر بیٹھ کر ایسا مجھے لگتا ہر ایک عورت کو چاہیے کہ کام کریں انیسا کی کہانی کشمیر کی تمام خواتین کے لیے ایک سبق ہے اگر آپ کی ارادے مضبوط ہیں تو آپ کوئی بھی کام کر سکتی ہے میں صدف شبیر فہیمتو کے ساتھ ڈیلی روشنی کے لئے